جب سے ہریانہ میں نائٹ کرفیو لگا ہے تب سے یمنانگر پولیس بہت سترک دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے کہ دس بچتے ہی یمنانگر ایس پی جگادری شہل کے لیے نکل پڑے اور نائٹ کرفیو کا اثر دکھائی دیا سبی بجار بند نجر آئے اس کے بعد ایس پی صاحب ہائیوے کا دورہ کیا جہاں ایک ڈھابا اور فاسپورڈ وین کھلی نجر آئی سبی کو راؤنڈ اپ کر لیا اور وہیں فاسپورڈ کے باہر کچھ لوگ شراب پی رہے تھے انہیں بھی راؤنڈ اپ کر لیا ایس پی کامل دیب گوئل نے کہا کہ یمنانگر شہر میں نائٹ کرفیو کا اثر دکھائی دے رہا ہے وہیں ہائیوے پہ اکہ دکھا جو ڈھابے کھلے ہیں ان پر بھی کاروائی کی جائے گی وہیں ایس پی نے کئی جگہ پر رات کو نکل رہے روگوں کو روک روک کر ان سے پوچھتاچ کی اور جو لوگ سندگ دکھائی دیئے انہیں جیسی میں بھی بٹھا لیا آپ کو بتا دے کہ سنکرمن بڑھنے کے بعد جو ہے نائٹ کرفیو کا پورا پالنا کیا جا رہا ہے اور جو لوگ رات کے وقت باہر دکھائی دے رہے ہیں دس بجے کے بعد ان پر کاروائی بھی کی جا رہی ہے ایس پی کمال دیپ گویل نے اپنے اس دورے کے دوران الگ لگ تھانوں کے ایس اچوں کو بھی دشا نردیش دیئے کہ کس پرکار ہمیں نائٹ کرفیو کی پالنا کروانی ہے ایس پی نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اکہ دکھا ڈھابا جو کھولے تھے وہاں پر بھی ایس پی یمنا نگر نے پہنچ کر ان کے خلاف کاروائی کی اور ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ دس بجے کے بعد جو ہے دھابے اوپر کسی طریق پرکار کا کوئی بھی وقتی دکھائی نہیں دینا چاہیے آپ کو بتا دے کہ پرتی دن جو ہے یمنا نگر ایس پی کمال دیپ گویل وہاں ڈی سی مکل کمار نائٹ کرفیوگ میں ایکشن لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں بہت زیادہ ایکشن دکھائی دیا جس کے بعد نائٹ کرفیو بھی لوگ پالنا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لائیو ایکسکلوسیو تصویریں ہیں جیدہ سے جیدہ ہم چاہیں گے اس خبر کو شیئر جور کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جگادری کے اندر پورا دلبل کے ساتھ کمال دیپ گویل خود جو ہے لوگوں سے پوچھتاج کر رہے ہیں جیدہ سے جیدہ اس خبر کو شیئر کریں اور آئیے سنواتے ہیں کہ یمنا نگر ایس پی کمال دیپ گویل نے کیا کہا نائٹ کرفیو کو لے کر آئیے سنواتے ہیں آپ کو چارج ہیں جتنے ایس اچو ہیں جتنے ڈی ایس پی ہیں ہم سبھی نو بجے سے لگاتا ہے رسپے ہیں اور آج ہمارا پریاستہ کی جو نائٹ شرکشنز ہیں رات تس وجے سے لے کے پاچ وجے تک اس کو ہم کلکل لیٹر اور سپریٹ میں ہمارے دینے میں لابو کریں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی وقت تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں آج میں نے یمنا نگر شہر کا زگادری شہر کا اور اس کے بعد جو یہ ہائیوے پہ ہمارا دھانا چپ پر ہے اس پورے ایریے میں میں لاؤن لیا ہے اور جو کمپلائنس ہے وہ بیتے جو نائٹ کٹو کی ریشٹکشنز ہی تو کمپلائنس ہے وہ پچھلے دو تین دنوں کی کمپیلی جتنے آج کافی زیادہ رہی دیکھیں ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کیونکہ ابھی ہائیوے پہ ڈھاوے پولنا ہی کوئی ایسے ڈیریکشن نہیں ہے میڈیا کے مادیم سے عام دلتا تک پہنشا دی ہوئی ہے ہر کسی کو اپنی نمیواری سمجھیں کسی کو پانچ مجھے ترسٹوں پر نہ آئے اگر کوئی بہت ضروری کارن ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اس سیچویشن میں وہ نکل سکتا ہے لیکن آپ کو پولیس کو اگر گسترے کہیں ملتی ہے کوئی ناکے ملتی ہے تو آپ کو پولیس کو فنرنس کرنا پڑے گا لیکن بینہ کسی اوچیت وجہ کہ اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو ملکون سکتی سے اس سے نکلتا جائے گا